سیاست میں جی کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی آج عصد قیسر صاحب جو ہے وہ بتا رہے تھے ایک تو انہوں نے عمر یوب صاحب جو ہے ان کا بتایا وہ پرائیم سٹر کین ڈیٹ ہوں گے اور اگرچہ انہوں نے یہ بات تو نہیں کیے لیکن پورے پاکستانی میڈیا میں یہ بات ریپورٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ بانی ہے ان کو فیلال کوئی اتراز نہیں ہے اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے سے اس تمام معاملات کے اندر اس میں عمر یوب صاحب کا پرائیم سٹر بننا بھی شامل ہے جی یو آئی ایف این پین سب سب آپ کو با چلی گیا عصد قیسر صاحب مذاکرات کرنے بھی جا رہے ہیں کر بھی رہے ہیں احتجاج بھی کر رہے ہیں مولانا فضل الرمان نے کل احتجاج کی کال دی تھی آج پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے ہفتے کو یہ پروٹیس ہونے جا رہا ہے تو پولیٹکس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی لیکن اس میں ایک چیز کھل کے سامنے آئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مرکزیت حاصل ہے اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ بیٹھ جائے تو نون لیگ کی گورنمنٹ ہو جائے گی اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ جائے تو ان کی گورنمنٹ ہو جائے گی کیونکہ پولیٹکس میں کچھ حرف آخر نہیں ہوتی اور کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہیوجلی وارسٹلی رک کیا گیا اگینسٹ ہم تو انہوں نے اپنا پورا جو بیانیا تھا امریکہ کے اوپر اس کے اوپر بھی ایک نیا ٹرن لیا دوبارہ اور آج انہوں نے بیسر صاحب صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے یہ تلقیم کی ہے اور یہ تحقید کی ہے کہ امریکہ کو کیا کہا جائے یہ ذرا سننے میرے آج کے پروگرام کا موضوع ہے تو نہیں یہ کہ عمران خان صاحب نے ان کے غلامی کا نیریٹیف کیا تھا انہوں نے امریکہ کے متعلق جو سٹینڈ لیا جس کی ویسے کوئی تھی انپریسیڈنٹیڈ پاپلیرٹی ملی جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ گوڈ فادر نہیں ہے امریکہ سپر پاور نہیں ہے امریکہ کوئی تعلق نہیں ہے ہماری انٹرنل معاملات میں بولنا امریکہ کون ہوتا ہے اسے پوچھنے والا کہ میں رشیہ جاؤں یا نہ جاؤں میں یہ کروں اور نہ کروں اور آج وہ اسی امریکہ کو پاکستان کے بہت انٹرنل معاملہ یعنی الیکشن ہوا اس میں امریکہ کو مدعو کرنا کہ امریکہ اس کے اوپر مزید آواز اٹھائے امریکہ اس پر کڑی نظر رکھے یہ پوری غلامی کی جو ان کی کمپین تھی اس کے بالکل خلاف لیکن یہ آج کا موضوع اس لیے نہیں ہے کہ نہ تو عوام نے اس کو بائے کرنا ہے جن لوگوں نے پاکستان تحریکت صاحب کو مجارٹی لوگوں نے ووٹ دیا ہے انہوں نے امریکہ خان صاحب کے سائفر کے بیانیے اور ان تمام چیزوں کے باوجود جو ہے اس کنٹرڈکشن کے باوجود ان کو ووٹ دیا تو اس پہ تو بات کیا کرنی ہے لیکن امریکہ ہم تاریخ کے طالب علم ہیں تو بتاتے رہیں گے کہ امران صاحب ایک بہت بھائی لیڈر کی کنٹرڈکشن کہاں کہاں ہیں جس طرح ہم باقی لیڈر کی کنٹرڈکشن بتاتے ہیں کیا تحریک انصاف پیپلز پارٹی اور جی ای ای ایف کے ساتھ ملکہ حکومت بنا سکتی ہے کیا یہ سٹیبلٹی ہوگی یا پھر جس طرح کے آوازیں اٹھنی ہیں ری الیکشن کے لیے وہ پاکستان کو سٹیبلائز کر دے گا فیصل عبودہ صاحب احمد عویس صاحب سلیم مانڈیوالہ صاحب اور وزر عباد صاحب پروگرام میں آج میرے ساں موجود ہیں سب سے پہلے فیصل صاحب کتنی بڑی سٹیٹیجک موو ہے امران صاحب سے اگر یہ منصوب کیا جائے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک پاور شیرنگ کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں نون لی کرستہ رکھنے کے لیے اور اس کے چانسز کتنے پوسیبل ہیں اگر عمران صاحب بھی چاہے پیپلز پارٹی بھی چاہے تب بھی اس کے پریکٹیکل چانس کتنے کو امر ایوب پرائیم بن جائیں گے اس طرح بہت شکریہ کامران شاہد صاحب دیکھیں امر ایوب صاحب کبھی نام چل رہا ہے چلنے دیں آپ کو کیا اطراز ہے ٹکر چل رہے ہیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ آپ کا نام چل رہا ہے تو ٹھیک ہے نام چل رہے چلنے دیں نہ اس کے اندر کوئی سار ہے نہ کوئی پیر ہے تو پائشات ہیں سوچ ہے کوشش ہے ناممکن ہے یہ کہ آپ گنڈا پور کو بھی نام ڈال کے کنفنٹریسن کی سیاست کی بات کریں پھر لڑائی کی بات کریں جس کا ملکم متحمل نہیں ہو سکتا اتباہی آگ جلانا تمسخر اڑانا شہدہ کا مزاک اڑانا بہت ہو گیا اب یہ ڈرامے بازی اب نہیں ہو سکتی اور میں بڑا کلیئر ہوں کہ آپ کو اسی بھی پارٹی نے اس کا ون پرسنٹ بھی ڈیریکشن لی تو حلق سے آواز آئی گی اب آج ہیں آپ جو آج پی ٹی آئی کا بیانی ہے تو بڑی بے شرمی بے ہی آئی اور شرم آ رہی ہے اور اللہ شکر بھی ادا کرتا ہوں میں کہ آج میں اس کا حصہ نہیں ہوں یہ منافقت ہے کہ آپ جس امریکہ کو گالیاں دے رہے تھے جس امریکہ کو آپ الزام ٹھڑا رہے تھے کہ انہوں نے گورنمنٹ گرائی ہے اور سائفر ہلا رہے تھے آج وقت ضرورت وہی منافقت آپ کر رہے ہیں جو باقی پارٹیاں کر رہی ہیں آج آپ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ جی میری لیے چیزیں کر دو اور میری پرسنل یہ ہمارا ملک ہے اس میں الیکشن ریڈ ہوئے نہیں ہوئے شفاف ہوئے نہیں ہوئے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے ہم کسی کے معاملے منٹیفر نہیں کرتے کوئی ہمارے معاملے میں نہیں کر سکے گا نہ کرنا چاہیے لیکن آج آپ ہوئی امریکہ کے اندر لابی بھی کرا رہے ہیں آج تحریک انصاف امریکہ کو چیچی کے آوازیں بھی پکاری کہ آ کے سنبھال لو اور بچا لو تو مداخلت آج آج کروانے کی کوشش کی رہے تو اس پہ بھی کوئی قانون ہونا چاہیے دوسرا ہے کہ پیپلز پارٹی تو بہت بری پارٹی تھی گناہ تھا گناہ کبیرہ تھا جب تک ہم اس پارٹی میں تھے مولانا صاحب گناہ کبیرہ میں شامل ہوتے تھے تو آج وقت ضرورت وقت حال آپ ادھر بھی لیٹنے کو تیار ہو گئے تو بھائی نواز شریف صاحب کے ساتھ جا کے بھی ملنے انہوں نے ہماری کوئی بکری تو نہیں چورائی پھر نواز شریف صاحب سے ملنے میں ہمارا کیا پرابلم ہے اور آج تو انہوں نے ہمیں ایک اور سگنفیکنٹ سگنل بھی دے دی ہے ہم وہ در ساتھ لے کے بیٹھے میں کہ ہم آزاد لڑیں گے پاکستان ہمیں قسمت کے لیے جائیں گے تھوک کے چاٹیں گے نہیں جب اتنا تھوک کے چاٹنا کرنا ہے تو پھر ہمیں ہمیں آرے پندرہ سال کی مضائع کیے پھر جیلوں میں اور خواریاں لوگوں کو کیوں کروائیں جو بے گناہ لوگ مارے گئے ان کا کیا قصور ہے جو ظلیل و خوار ہو رہے ان کا قصور ہے ہم تو مورلی ایموشنلی ایتھیکلی فانانشلی اس پارٹی کو خون دیا ہم نے ہم فصلی بٹیروں کی طرح تھوڑی ہیں کہ آج پاپلیٹی بھی آئی ہے تو بھاشن دینا شروع ہو گئے ہمیں لوگ جو چھے چھے آٹھ آر مہینے پہلے آئے ہیں جن کی عمریں دیکھیں ان کی باتیں سنیں فیرزاں آپ کو اعتراض کیا ہے اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ پاور شیئر کرتی ہے پی ٹی آئی سٹیبل گورنمنٹ بناتی ہے تو اس پر آپ کو اعتراض کیا ہے سر سر یہ خواب ہے یہ ہے ایک خواب ہے پیپلز پارٹی کا تو سر وہ تو نوچ بھی ری ہے دبوچ بھی ری ہے ایک زبردست سیاست کری ہے سر بھی کڑائی میں مو بھی کڑائی میں ہاتھ بھی کڑائی میں پیر بھی کڑائی میں اور زبردست پولٹکس کری ہے اور سب سے بڑی بینیفیشری بھی وہ جو سیاست میں ہونا چاہیے لیکن آپ یہ بے شرمی اور ہٹ درمی کا جو نعرہ لگا رہے تھے پچھلے پندرہ سال بیس سال سے یہ ڈرامے بازی ایکسپوز ہو گئی نا آپ ایمکیموں گالی پیپلز پارٹی کو آج آپ منتے کریں مولانا صاحب کیا پہلے گئے تھے میں آٹھ مہینے سے چیخ رہا تھا اس وقت آپ نے میری بات نہیں چلی آج آپ کہہ رہے مولانا صاحب کے پاس بھی جائیں گے آج ہم سب کے پاس جائیں گے تو بھائی یہ دشمنی اس وقت کیوں نہیں کی اس وقت کسی چیز کی کیتی ہم سارے لوگ جو تھے وہ نیا پاکستان کی جو بھاگ دوڑے میں لگ گئے جنہوں نے اپنا خون پسینہ دیا اس پارٹی کو ہم میت پکلنے اللہ کی مربانی ہے بہت انچائی پہ تھے امران خان صاحب اور انچائی پہ تھے ان کی پارٹی تکبر اور زہم بھی انچائی پہ تھا میں تو اس وقت نکالا گیا میں باقی بے شرموں کی طرح نہیں ہوں کہ ہاتھ اٹھا کے پریس کانفریر کر کے ادھو ادھو چلے گیا چھپ گئے بلوں کے ادھو یا بھاگ گئے میں نے تو اس وقت مضمت کی تھی خان صاحب کو بھی روکا تھا کہ فائرنگ بھی نہ ہو ٹھیک ہے نہیں مانے وہ اب جب آپ اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہم دھرنا دیں گے ایک طرح ہم یمین مرنبور کو کھڑا کر رہے ہیں ایک طرح لڑائی کا اشارہ کر رہے ہیں ایک طرح آپ منتوں کا اشارہ کر رہے ہیں ایک طرح آپ پیر پڑھ رہے ہیں ایک طرح آپ لیٹ رہے ہیں پارٹیوں کے اندر بھائی تو سیاست تو کلیر کرو نا یار اگر آپ نے سب کے اتحاد کرنا ہے بہت ہی بات ہے کوئلیشن گورنمنٹ کے اندر آگے آپ کی آگے سائیڈ پہ بیٹھ جائیں پھر ای ڈرامے بازی کی چیز کیے بلکل ٹھیک ہے جی وقت حال وقت ضرورت جب چاہے آپ بدل دیں جب چاہے چینج کر دیں جب چاہے منشور بدل دیں یہ منشور ہے تو اللہ کا شکر شرب آ رہی ہے لیکن پھر اصول پہ میرا خواہ سے کوئی بھی نہیں کر رہا نا فیصل بھائی یہاں پہ کون اصول پہ سیاست کرتا ہے نہیں ایک بڑ کامران شاہ صاحب اگر پاکستان کی میں کہتا تھا ہمیشہ کہ پولٹیکل آہ ڈیموکراتک سسٹم بے ہائی بے شرمی ہردرمی کیارٹر لیس اور ایملیس ایموشن لیس انٹریسٹ بیسٹ ہے تو آج ہمام میں تو سب کب کب سب بھرنا کھڑے ہیں تو ہم ان کو کس حساب سے برا کہتے ہیں آج تو ہمیں جا کے سب سے پہلے ان پارٹیوں سے معافی مانگ دی چاہیے ہاتھ جوڑ کر کہ ہم نے آپ کو برا کا اور نواز شریف صاحب کے پاس تو میرے خواہ سے سب سے کیاگہ کے اوپر جو ہم نے بھویا تھا وہ ہم آج کاڑے بھی رہے ہیں ان کو بھی تو ہم نے آہ 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 اور دا کاؤنٹر نہ لینے پر نکالا ہے بلیک لوگ ڈشنری کے تحت کچھ ہی ثابت تو ان پہ بھی نہیں ہوئی بھائی وہ ہوں گے برے ہوں گے سب کچھ کیا ہوگا ثابت کرو تو اگر آج آپ اس جگہ پہ آگے تو نحس سب سے پہلے تو ان پارٹیوں سے جا کے پیر پکڑ کے معافی مانگیں پھر آگے بات ہوگی رائٹ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا اصل میں تو سلیم مانڈوی والا صاحب روشن ڈال سکتے پیپس پارٹی کے وجہ پہ لیکن پہلے احمد عویل صاحب سے بات کر کے جاننے کوشش کرتے ہیں احمد عویل صاحب ایک تو بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو الیکشن کی وکٹری الیکشن کے بعد آپ پروگرام میں تشریف لائے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نمبر ون پر آئی انتخابی نشان کے بغیر نمبر ون پر آئی تمام تر صحبتیں برداش کر کے نمبر ون پر آئی اور باقی پارٹیوں کو پچھاڑا اس لے سر آج کا جو دو چیزیں سمجھ آئی ہیں وہ یہ ایک تو آپ احتجاجی تحریک کے لیے جا رہے اور دوسرا یہ کہ پاور شیئرنگ کے لیے آپ مولانا فضل الرمان پیپلز پارٹی انصاف سے اب بات کرنے کو تیار ہیں عویل صاحب ایسے ہی ہے دیکھئے بات یہ بسم اللہ الرمان بات یہ ہے کہ ابھی جو فیصل وڑا صاحب نے بات کی ہے ان کی تو بات کا کوئی کہاں سے شروع ہو رہی ہے اور کہاں بات ختم کر رہے ہیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ صرف اس بات پہ ان کو تخلیف ہو رہی ہے کہ پہلے عمران خان بات نہیں کرنے کو تیار تھا تو وہ ایک بہت بڑا اطراز تھا اب وہ بات کرنے کو تیار ہے تو پھر دیکھو اسے بڑا اطراز ہے تو یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ملک میں صرف یہ تباہی دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اس نام سے کہ تباہی نہیں کرنی لیکن ان کے تمام جس انداز کے گفتگو ہے اور جس انداز پہ کرٹیکل ایٹیچوٹ ہے بڑا عجیب سا ہے یہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہاں پر دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پار شیرنگ کہیں نہیں کر رہی وہ حکومت بنانے کے معاملے میں کسی سے پار شیرنگ کرنے کو تیار نہیں ہے آپوزیشن میں بڑا واضح ان کو معاقف ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اب اگر اپوزیشن میں مولانا فضل الرمان بھی بیٹھنے کو تیار ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ایسر آپ نے آج اپنا کینڈیٹ پچھ کی ہے تو آپ آپوزیسلی صرف اپوزیشن میں بیٹھیں گی تو بات نہیں کر رہے آپ تو پرائیم مینسٹر شپ میں میں بتاتا ہوں کس لیے فکس کیا ہے جی جی سنیے تو سہیے نا جی جی سر آپ سے کینڈیٹ اس لیے فکس کیا ہے کہ جب بھی سنیں میری بات سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں کینڈیٹ اس لیے کہ جب آپ آہ اسمبلی کے اندر پہلا سیشن ہوگا اور اس کے بعد سپیکر کے انتخاب کے بعد پرائیم مینسٹر کا انتخاب ہوتا ہے اور پرائیم مینسٹر کے انتخاب کے بعد دونوں گروپ جو ہوتے ہیں اپنا اپنا کینڈیٹ پٹ کرتے ہیں اور میجورٹی پارٹی جو ہے اس کا پرائیم مینسٹر ہو جاتا ہے انڈاؤٹلی اس وقت جو کوالیشن بن رہی ہے اس میں میجورٹی پارٹی تو یہ نماز شریف کی اور جو باقی اس کے ساتھ مل کے وہ ایک میجورٹی پارٹی ہے ہم نے تو کسی سے نہ کوئی دھوڑ توڑ کیا ہے نہ کہا کہ پارٹی ہے ہم وہاں پہ صرف اپنا پٹھ کا ضرور کریں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آن اپوز ہو گیا ہم پٹھ کر رہے ہیں لیکن نوٹ دیٹ کے ہم یہ پار شیرنگ کے لیے ہم کیسے کمپرومیز کر رہے ہیں بالکل نہیں کر رہے ہیں اچھا یہ ہمارا واضح موقف ہے جہاں تک بات کی ہے انہوں نے امریکہ کی بات کی ہے تو بات یہ ہے کہ ہم کوئی امریکہ یہ یہ سٹیٹمنٹ عمران خان کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے جس نے سٹیٹمنٹ دیا یہ ہیر سے ایویڈنس کے اوپر اگر کوئی سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ ریلائی نہیں کر سکتے ہیں یہ نہیں کہسے کہ امران خان نے کہا کہ یہ پیغامز دے وہ ہی سے نہیں ہے سر انہوں لوگوں کا ریپلینٹ نہیں کیا کہ کہا ہے کہ کہنا اور بات ہوتی ہے اچھا آپ کہیں اس کو ایویڈنس خانون تو پڑھے نا ایویڈنس ایک کو پڑھیں کہ کہنا اور ہوتی ہے اور جمہو سے نکالتے وہ بات اور ہوتی ہے یہ بات کی ہے کہ یہ یہ ان کی ایک ان کی ڈیکوٹومی کو پر بات کی ہوگی کہ اگر آپ اپنے ملک میں ڈیموکرسی پسند کرتے ہیں کسی بھی ملک کو تو کسی دوسرے ملک میں ڈیموکرسی کے اوپر اگر کوئی قدغہ نہ آ رہی ہے تو آپ کو ایک ایک حصولی موقف ہونا چاہیے بلکل ٹھیک اس سے بیان کوئی بات نہیں ہے ہم ہم کوئی امریکہ کو پڑھا اپنے اپنے ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا نہ حق دیتے ہیں اور اویس صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اب آپ کو بیٹھنے میں کوئی اتراز نہیں ہوگا اگر کسی بھی کسی سیچوشن بنتی ہے ایم آرائیٹ ہاں جی ہاں جی پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے میں کوئی اتراز نہیں ہے آپ کی پارٹی ہے امران صاحب کو ایسے ہی ہے مذاکرات کرنے ہم نے سے پہلے بھی کہا ہے ہمیں مذاکرات کرنے کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ہم پارچیرنگ کی ہم حکومت سازی کے لیے کسی سے بات چیتا ہی کر رہے ہیں سر بلکل پوائنٹ آگیا آپ کا کسی اقیقتاً یہ ہمارا پروگرام نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے حکومت بنانا چاہتی ہیں بلکل ٹھیک سر یہ ہمارا باقف بڑا اٹال ہے اور یہ کلیر ہے ٹھیک ہے بیکو ٹھیک ہے سلیم آنیوالا صاحب آپ تو سینٹر آف اٹینشن ہیں پاکستان بیپلز پارٹی اس وقت تھوڑا بتائیے گا کہ بڑے اہم دو تین سوالات ہیں وہ ایک گو میں آپ سے پوچھ لوں باری باری کہ پہلے تو یہ کہ آپ ہیں بھی پی ایم ایلن کے ساتھ اور نہیں بھی آپ کو سپورٹ کر بھی رہے آپ ذمہ داری نہیں بھی لے رہے تو پہلے تو تھوڑا یہ بتا دیجئے کہ پی ایم ایلن کے ساتھ آپ کا فائنل ہو چکا ہے یا جس طرح کے بات چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی چاری پیپلز پارٹی سے بات کرنا تو وہ کیا آپوزیشن میں بیٹھ رہے کے لیے آپ سے بات کرنے کے لیے اپروچ کر رہی ہے اس طرح ان کے وکلا کہہ رہے تھے مروت صاحب کہہ رہے تھے کہ جی زرداری صاحب رابطے میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چاہتے ہیں بات کرنا آج تو یہ آگیا کہ عمران صاحبی بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے آپ کس طرف بیٹھ رہے ہیں آپ کا اونٹ کس طرف بیٹھ رہا ہے سر نون لیگ پی ٹی آئی یا بیسے ہی کہیں پہ بھی نہیں دیکھیں جی پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں شاید کہ پیپلز پارٹی نے کیمپین چلائی سب سے پہلے کیمپین چلائی سیریس الیکشن لڑا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنی ایفرٹ کی اس الیکشن میں انسپیشلی چیئرمن بلاول نے تو جو اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے آیا ٹھیک اب وہاں تک دیکھیں پیپلز پارٹی ایک واحد پارٹی ہے جو آپ نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کبھی آپ نے کسی کے میمبر سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گی ایون جب میں آپ کو بتاؤں ایون جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور ان کو کانفیڈنس آ رہا تھا یہ تب بھی ہم سے بات کر رہے تھے اچھا تو ہم بھی ان سے بات کر رہے تھے ٹھیک تو ہم تو کبھی بھی یہ موقف ہی نہیں اپنایا کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے کبھی پیپلز پارٹی کا یہ کلچر ہی نہیں ہے تو اس میں تو یہ بات یہاں ختم ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہنا کہ جی پی ٹی آئی کا ابھی میں شیح عفضل صاحب کا سن رہا تھا کہ جی مجھے لوگ فون کر رہے تھے دیکھیں ہم نے اس دفعہ کسی کو بھی اپروچ نہیں کی اچھا پی ٹی پارٹی نے کسی کو بھی اپروچ نہیں کیا کیونکہ میں آپ کو فرنکلی بتاؤں ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم کسی کو اپروچ کریں ٹھیک تو ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے کہ ہم کسی کو اپروچ کریں کہ جی آپ ہم سے بات کریں گورنمنٹ کے لیے یا کسی چیز کے لیے پی ای میل این نے ہمیں پہلے اپروچ کیا پھر پی ٹی آئی کے کچھ دوستوں نے ہمیں اپروچ کیا اور دوسرے بھی پارٹیز نے ہم سے بات چیت کی اور میں آپ کو ریکارڈ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی has no problem in talking to anyone ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے آپ کی ابھی بات ہو رہی ہے پی ٹی آئی سے یا نہیں ہو رہی ہے سلیم صاحب دیکھیں دیکھیں میں مجھے نہیں پتا کہ کون پارٹی میں بات کر رہا ہے نہیں کر رہا بٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی اپنے دروازے بند کیے ہی نہیں کسی سے بات کرنے کے لیے یہ پیٹ بلز پارٹی کا کلچر ہی نہیں ہے کہ کسی سے بند نہیں کیے لیکن آپ نے ابھی تک یہ بھی کلیر لینی بتایا کہ اب آپ پی ای 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 لین کے ساتھ whole heartedly committed ہیں گورنمنٹ سازی کے لیے دیکھیں اب جب پی ٹی آئی نے خود منع کر دیا کہ جی ہمیں آپ سے بات نہیں کرنی اور ہمیں گورنمنٹ آپ کے ساتھ نہیں بنانی تو یہ ہماری سی سی میں ڈسکس ہوا اور جب یہ انہوں نے ڈسائیڈ کر لیا تو ہمارے پاس دیکھیں گورنمنٹ تو بنی ہے اگر گورنمنٹ نہیں بنے گی تو کنٹری will end up in a new crisis and we don't want Pakistan to end up in a crisis تو ہم نے پھر پی ای 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 مل این کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو support کریں گے to make the government but we will not be part of the government اور یہ ہماری سی سی کا decision تھا کہ ہم نے سلیم صاحب آپ نے خود situation کو بڑا fragile نہیں کر دیا پیپلز پارٹی نے کہ نہ حکومت کا آپ حصہ ہوں گے لیکن آپ support کریں گے اس لیے نون لی کے منسٹرز بڑے پریشان ہیں یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ تو بلکل ہی ہماری positionable ہو جائے گی کہ ذمہ داری آپ لینے کو تیار نہیں ہے تو آپ کبھی بھی withdraw بھی کر سکتے ہیں تو اس کی زمانت کیا ہے کہ ایک stable government ہوگی جس طرح جن terms کے پر آپ جا رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ آگے سر دیکھیں یہ تو اب ہمارا option ہے نا ہم کیسے کریں یہ تو آپ یہ تو آپ مجھے نہیں کہہ سکتے کہ جی بیگرز اور نوٹ چودرز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ یہ نہیں کر سکتی آپ کمانڈک position میں ہم نے آپ کو option دے دیا ہے اگر یہ option آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے نہیں منظور ہے تو آپ کسی اور کے ساتھ بنا لیں یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے واہ آپ وہ کیونکہ پتہ ہے کہ نون لیگ نہ پی ٹی اے کے ساتھ جا سکتی ہے نہ باقیوں کے ساتھ جا کے تھے نمبر تو اب آپ اس وقت کنگ میکر بن گئے ہیں چلے یہ تو میں آپ کو معارک بات دیتا ہوں ایڈوانس نہیں شاہد بھائی شاہد بھائی یہ دیکھیں یہ نون کا problem ہے نا کہ وہ کسی اور سے بات نہیں کرتے اب یہ تو ہمارا problem تو نہیں ہے تو مطلب this is this is their way of running politics تو ہمیں تو کوئی ہمیں تو کوئی issue نہیں ہے آپ نے ہمیں invite کیا ہم نے آپ کو option دے دیا آپ کو منظور ہے ٹھیک ہے نہیں منظور ہے تو آپ بنا کر دیں صحیح مدر صاحب یہ اونٹ کی شکر پر بیٹھ رہا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی ہے پاکستان کو ان مسائل سے نکالتی بھی حکومت بناتی چلی آ رہی ہے بنتے چلی جا رہی ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ election پہ کچھ دوبارہ ہونا چاہیے کوئی احتجاج بھی چل رہے ہیں ہر طرح سے attack بھی ہو رہے ہیں اب اداروں کے اوپر اب protest بھی launch ہو رہے ہیں یہ ری الیکشن حال ہے انتوام چیزوں کا سر اور possibilities کے ہیں مدر صاحب شکریہ کامران دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ ابھی تک غالباً پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو پی ٹی آئے کا موقف آ گیا کہ شاید باتچیت نہیں ہوگی اور مجھے نہیں پتا کہ جی ایو آئی کے حوالے سے بھی یہ چیز آئی ہے نہیں سامنے آئی ہے کیونکہ صبح سے نہیں ان کے بزاقرات تو ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے چیزیں چٹ رہی رہی ہیں نہیں کیا شروع ہو گئے بلدہ سر بہائنڈ ڈورز ہی ہو رہے رہے ہیں اترا اوپن نہیں تو نہیں ہو رہے جس طرح کے دوسروں کے ہوتے نہیں وہ مولانا فضل الرحمن نے تو یہ کنفرم کیا اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے مولانا فضل الرحمن نے یہ کنفرم کیا کہ پی ٹی آئی کا باب جو ہے وہ ان سے ملنے آ رہا ہے لیکن ساتھ میں انہیں یہ بھی کہا کس لیے ملنے آ رہا ہے بلکل کہ وہ اگری کر گئے ہیں لیکن ایک اطلاع یہ بھی ایک اطلاع یہ بھی آئی تھی جو پی ٹی آئی سورسز آئی تھی کہ شاید نہ ہو لیکن پتہ نہیں لیکن پیپلز پارٹی کے حوالے سے جس طرح بھی سلیم مانڈی والا بھی کہہ رہے تھے کہ پاور شیرنگ کے حوالے سے تو پی ٹی آئی نے جو ایک پوزیشن لی ہے پیپلز پارٹی کی تو پوزیشن یہ ہے کہ جو بھی آئے گا ہم اس سے بات کریں گے جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک ریلیشنشپ قائم ہوئی ہے اس سے پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلیٹی نہیں آنے جاری ہے اور ظاہر ہے اس کی اس کی ایک بڑی بیسک سی وجہ ہے نا کہ یہی بات ہے کہ آپ سے ہم یاری کریں گے لیکن ذمہ داری نہیں لیں گے یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ان ٹرمز کی ویسے نہیں آنے جاری سٹیبلیٹی یا اگر آپ سب سے ٹرمز چینج کر دی آتی ہے اور پیپلز پارٹی منسٹریز لے لیتی ذمہ داری اٹھا لیتی تو سٹیبلیٹی آ جاتی دولوں کے لائن سے دیکھیں کامران اصل میں ریزرٹ نے سب کو سرپرائز دیا ریزرٹ نے اسٹیبلشمنٹ کو سرپرائز دیا ریزرٹ نے پیپلز پارٹی کو سرپرائز دیا اور سب سے زیادہ ریزرٹ نے پی ایم ایل این کو سرپرائز دیا بلکل صحیح اس لیے کہ جس تاریخے سے اور جس آداد میں آداد لوگ جیت کر آئے وہ تو اوبیسلی ایک پی ٹی آئی امرج ازا سنگل لارجس پارٹی اگینسٹ آل آرڈز یعنی کون سی چیز تھی جو پی ٹی آئی کے حق میں جاری تھی انہوں نے پوری کیمپین چلائی ڈیجیٹل میڈیا پہ کیمپین چلائی ہر چیز لیکن مدر صاحب اس سرپرائز کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا کہ اگر ری الیکشن کی باتیں کی جاری ہیں نہیں اس سرپرائز کا فائدہ پاکستان کو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سرپرائز میں جو چیزیں ایلیمنٹ تھا ایمپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک الیکشن پروسیس تھا آپ نے ایک پارٹی کو بالکل آؤٹ کر دیا تھا لیکن وہ پارٹی ان رہی اب جو سینیریو سامنے آیا امرج ہو کے اس میں اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آتے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کرتے اور وہ کہتے کہ ہم ساتھ حکومت بنا رہے ہیں لیکن یہاں ہو یہ راہ ہے کہ ظاہر ہے جب انہیں نظر آیا کہ پی ایم ایل این ایک سٹرانگ پوزیشن میں نہیں آئی ہے اور پیپلز پارٹی نیچرلی پیپلز پارٹی کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں آسکتی تھی اور ظاہر ہے بلاول نے ایک پوزیشن پہلے لی تھی کہ جی ان سے پی ایم ایل این سے ساتھ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہر صورت کے در ری ایلیکشن تو کوئی آپشن نہیں ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہی آپس میں بیٹھیں گے اور پی ٹی ای اپوزیشن میں ہوگی ایسے یہ دیکھیں ایک تو ایک تو آپشن یہ تھا کہ جو ریزلٹ سامنے آیا کامران اگر آپ اس کو سامنے رکھیں اور ایک تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور فرض کریں اگر پی ٹی آئی کے پاس ان کا انتخابی نشان ہوتا تو ریزلٹ کیا ہوتا اور سلیڈن میں وکٹری لے لیتی پی ٹی آئی یہ بات صحیح یا اگری اگر لے لیتی فرض کریں چلے لے لیتی تو کم سے کم اس سینیریو سے آپ بج جاتے اس کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر برڈن آتا کہ وہ کیا پولیٹکس کرتے ہیں کس طرح کھڑے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے لیکن ایک چیز تو سامنے آ جاتی نہیں کہ پی ٹی آئی کم سے کم سمپل مجوریٹی تو لے لیتی اگر ٹو تھرڈ نہیں لیتی اگر اپنے نشان کے ساتھ جاتی بلکو ٹھیک تو اگر اس سینیریو کو آپ سامنے رکھیں تو ایک سٹیبلٹی تو آتی کہ الیکشن میں ایک پارٹی نے سمپل مجوریٹی لے لی اب اگلا مرحلہ اس پارٹی کا حکومت کرنے کا تھا تو سر وہ تو اب ایک طرح ہی آسکتی ہے اگر ری الیکشن ہو جائے الیکشن سمپل دے دیا جائے پی ٹی آئی کو اور تو کوئی طریقہ نہیں پھر سٹیبلٹی کا کیونکہ باقی پارٹیاں تو شور ہی کر پاریم پاور نہیں تو اب حوام میں اس طرح دیکھیں ابھی تو دیکھیں ابھی اگلے دس دن کے اندر اندر انتخابی ازداریاں جو داخل ہوئی ہیں جو چیلنج ہوا ہے اس میں ہم دیکھیں کہ اس کے ریزلٹس کیا آتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہاں اس کے ریزلٹس سے آپ کو تھوڑا سا ایک میرا سر آپ کا پوائنٹ آگیا جائے گا کہ این ممکن ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک ہے سر این ممکن ہے پلیز بتائیے این ممکن ہے جی مدر صاحب کمپلیٹ کر لیں آپ دار دے این ممکن ہے نہیں نہیں مجھے ری الیکشن ری الیکشن کی طرف آپ دیکھیں ری الیکشن ایس 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 ٹھیک ہے لیکن اگر آپ ری الیکشن جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کو ان کی وہ اوپن فیلڈ ملتی ہے تو میرا خیال ہے سر پوائنٹ آگیا آپ کا فیصل صاحب آپ کے لیے سرپرائزنگ کے شاکنگ ریزلٹ تھا کیونکہ کوئی بھی نہیں سمجھنا تھا کہ پی ٹی آئی اتنا اچھا پرفارم کرے گی اور اس وقت یہ ہمیں ماننا نہیں پڑے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے اگر سیچویشن گراؤنڈ پہ ان کے خلاف نہ ہوتی تو ایکچولی تو ان کو گورنمنٹ بنانا چاہیے تھا اور اس سے سٹیبلیٹی آتی کامان شاہب اس کا دو حصوں میں میں لے لیتا ہوں سر دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہ اقدامات اور بربریت کا علا کام نہیں کرتی تو آج پی ٹی آئی کا اکثریت پارٹی ہوتی اور ملک میں سیاست کر رہی ہوتی لیکن جب دشمن کا کام آپ کر دیں گے تنصیحات اڑا دیں گے فوج کے اپر اٹیک کر دیں گے شہیدوں کا تمسکر اڑا دیں گے تو پھر پھر بڑی ایکسپیکٹ نمبر وان نمبر ٹو یہ کہ آج بھی اگر جو ازاد ہیں سوکال ازاد ہیں جو فصلی بٹے رہے ہیں جو حادثاتی ہیں جن کو آج تک نہ گورنمنٹ میں کوئی حصہ ملانا ٹی وی پہ آنے کی اجازت تھی اور نہ ہی ان کے پاس کوئی فلسفہ یا فلسفی یا ڈیبیٹیبل آڈیالوجی ہے کہ وہ بات اپنے آگیومنٹ کو بھی جسٹیفائی کر سکیں تو ان کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا دیکھیں یہ پارٹی میں ہم لوگ نے مورالی فانانشلی ایموشنلی ایتھکری جیسے میں نے پہلے کہا ہم نے اپنا خون دیا ہے ہم نے اپنی جانیں ہتیلی پہ لگائی ہیں جب ان کے اوپر تھریٹ ہوتا تھا خان صاحب کے اوپر تو ہم جیسے لوگ جن کو اللہ تعالی نے استقاق دیئے کہ پین سے لے کے پلین تک خرید لیں کوئی سڑک پہ چلتے ہوئے ہم نہیں لوگ تھے ہم نے اپنی اپنے سینے آگے لگا کے ہیومن شیل بن کے ہم ان کا چلیں تو آج ہمیں جو درس دے رہے ہیں ان کی کوئی لوجک نہیں ہے کہ جی قانونی طور پہ ہم نے امریکہ سے بات نہیں کی لیکن ہم نے امریکہ سے بھیق مانگ لی ہم اقتدار تو نہیں مانگ رہے لیکن ہم پیپلز پارٹی کے پیر چاٹنے جا رہے ہم اقتدار تو نہیں مانگ رہے لیکن ہم مولانا صاحب کے پاس بھیق مانگنے جا رہے ہم نواز شریف سے آگے میں گھوٹے پکڑنے جا رہے لیکن ہم اقتدار نہیں چاہ رہے مطلب what kind of silly argument is this ٹھیک ہے number one number two آپ کا principle سٹینڈ جیتا ہے کہ میں چوروں کے ساتھ بیمانوں کے ساتھ مد توڑ دشمنوں کے ساتھ تباہی کرنے والوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا میں چوری چکاری کے کام نہیں کروں گا میں بیمانی corruption کے کام نہیں کروں گا میں کسی کو ایکسٹرارٹری favor نہیں دوں گا میں اپنی فوج سے دشمن والا کام نہیں کروں گا لیکن اس سارے کے سارے دعوے اور جو آج voters نے دیا ہے سوک اور لزاد کو فصلی بٹیروں کو وہ بھی اشرمندہ ہے کیونکہ اگر آپ کی سیاست یہی سیاست تھی تو پھر یہ آپ نے ہم جیسے لوگوں کو کیوں اس جگہ پہ چلا دیا وہ سبق دے دیا کہ ہم آج بھی آپ کا سبق پکڑ کے بیٹے ہیں اور آپ نے سبق بھول گئے ہیں ہر قسم کا سبق بھول گئے ہیں آپ اور بارہ سال ہمیں کچھ اور دکھ سکا ہے اور آخری تین سال میں جو کام کیا اور اس کے بعد جو آج آپ کرنے جا رہے ہیں مجھے تکلیف نہیں ہے مجھے تو بہت خوشی ہے تکلیف تو اب آن ہوگی voters کے ذریعے کہ یہ تکلیف مجھے نہیں ہو رہی تکلیف ان کو ہوگی جنہوں نے معصومیت میں ہماری طرح اندہ آہ آہ توقع کر کے آگے بڑھے اور آج وہی ساری پارٹی تو کام کر رہے ہیں لیکن فیل صاحب عمران خان کی تو ان کی تو وہ ہی ہے جی تو ہی ان کی انتبان تر ان ازاد میں سے تیس پینتی تو وہ ازاد ہیں جو ہمیشہ ازادی کے ساتھ ہر پولنٹیکل پارٹی کے آہ اس میں چلے جاتے ہیں جب گورنمنٹ بنتی ہے اور ہمارے سارے چھوڑ دیں گے وہ ہمیارے پاس بھی وہ ازاد تو ٹوٹ گیا رہے دے ٹھیک ہے ایک دوسرے ازاد کے اندر ایک سیگمنٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ ہے ان کے پاس بھی بیڑی پینے کے پیسے نہیں ہے وہ بھی بھگ جائیں گے اقتداری خاطر آدھے رہ جائیں گے آدھے وہ لوگ ہیں جو اپنی آخرت یا شروعات سوار میں آگئے ہیں کہ جی چلو ہی ہماری پاپلر ٹائیڈ ہے نہ گھر سے بھار نکلنا ہے نہ گھر سے اندر نکلنا ہے نہ پیسے لگانے نہ تکلیم گزار کی ہے تو آپ نے پورا شرازے پکھیر دیا طریقے صاحب کپنے حضرت سے کیسز کا فیز کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں صاحب میں نے سچ بات کی ہے کابران شاہ صاحب ہم نے ہم نے بہت کربانیاں دی ہیں ہم ہماری نکالے گئے ہمیں فکر نہیں آج تو اللہ کا حسان ہے کہ ہم مجھے شرمندگی ہو رہی ہے یہ کہہ کہ اگر ہمیں جانے کا کہہتے ہیں تو ہماری تو بہت بڑا ہے نا آج تو آپ نے ہمارا راستہ بھی کھول دی ہے سر بعد یہ میں ایک بریک پہ جانے لگا ہوں لیکن بعد یہ باقی ایک بات تو ہم مانے کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب کا راستہ تو روک دیا چوہی دفعہ سینئر پولٹیشن ہے عویل صاحب بڑے سینئر ہیں جانتے ہیں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی کہ گراؤنڈ کے اوپر اگر پی ٹی آئی کا ریفرنس بار بار نہ ہوتا انٹی اسٹیبلشمنٹ کا تو شاید آج ان کو ریلائزیشن ہے عویل صاحب کو کہ شاید آج وہ گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوتے ان تمام چیزوں میں بات کریں گے یہ وقفے کے بعد فیصل وارڈا صاحب اپنی جس آپ کا پارٹی تحریک انصاف کی اس کا جواب تو یہ لیکن جس چیز کا جواب احمد عویل صاحب نہیں آیا اور جو وارڈا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ٹو تھرڈ بھی مل جاتی تو آپ نے جو جس طرح کا پھٹے بازی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاید اس کی موجودگی کے اندر آپ کبھی بھی پرائیم منسٹر آپ کا نام بن سکتا ہے ابھی بھی آپ کی گورنمنٹ سلی نہیں بن پا ہے یہ ریلائزیشن آپ کو ہے کہ اگر آپ تھوڑا اسٹیبلشمنٹ سے اس طرف آجاتے ہیں ابھی بھی اگر آپ چیزوں کو ریکنسائلیشن کی طرف لے کے جائیں ایسے گنڈا پور صاحب کی تائیناتی کو بڑا اگریسیف سٹیپ دیکھا جا رہا ہے امران صاحب کی طرف سے تو معاملات پاکستان کے اور تحریک انصاف دونوں کے حق میں بہتر ہو سکتے تھے یا ہو سکتے ہیں سر احمد ویہ صاحب دیکھیں بات بات یہ ہے کہ وارڈا صاحب کا ایک اپنا انداز ہے بہرحال ان کو حق ہے اپنے انداز سے بات کرنے کا کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ وہ ایک ٹاک شو میں آئے تھے اور انہوں نے آرمی بوٹ جو ہے وہ ٹیبل کو پر رکھ کے اس کو بجایا تھا اور مجھے وہ یاد آ رہا تھا اس وقت وہ خروشیف جب پرائم منسٹر تھے سوویڈ یونین کے اور اس وقت وہ امریکہ سے کمدور تھے ملیٹری تو وہ اپنے آپ کو impression دیتے تھے کہ they are the most powerful person تو انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل میں میٹنگ کے دوران اپنا جوتا جو ہے وہ ٹیبل کے اوپل مارا تھا وہ arrogance دکھائی تھی اپنی اچھا اور اس کے بعد یہ دوسرا واقعہ وارڈا صاحب نے کیا یہاں پر تو یہ اچھی بات نہیں ہے بہرحال میں آپ کو سامنے یہ اس بات کا کہتا ہوں بات یہ ہے کہ establishment ہو یا کوئی بات ہو establishment ہو کوئی ادارہ ہو وہ فوجی ادارہ ہو civil ادارہ ہو یہ تمام کے تمام جو ہے نا جی constitution کے انڈر ہے اور constitution کے انڈر جو حکومت بنتی ہے اس کے تابعے ہیں حکومت کنٹرول کرتی ہے ان کو establishment کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور تمام اداروں کو کنٹرول کرتی ہے ہاں ٹائکارٹیمی کے اندر judiciary ایک independent ادارہ ہے parliament ایک independent اس کا ایک ادارہ ہے اور پھر executive ہے جو حکومت ہے تو ہمیں اسی حساب سے constitution کو uphold کرنا ہے اگر constitution کو uphold نہیں کرنا ہے تو پھر جو بڑا سب کہتے ہیں وہ ماننی پڑے گی بات ہمیں کہ جی فوج سے آپ دشمنی نہ لو فوج سے آپ confrontation نہ لو دشمنی کوئی نہیں لے سکتا کیوں لیں گے دشمنی ہم فوج سے فوج کو فوج کو ہم فیڈ کرتے ہیں پاکستان کے یہ غریب قوم اپنے مو سے نمالا نکال کے فوج کو فیڈ کرتی ہے پیار کرتے ہیں ان سے ان کی عزت کرتے ہیں اور عزت کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ انڈیا یہ اتنا بڑا ملک ہے اور ہماری فوج ان سے زیادہ مشاق ہے زیادہ اچھی ٹرینڈ ہے اچھا ایکیوپٹ ہم نے ان کو لے کر دیا ہے اس لیے تو نہیں لے کر دیا کہ ہم ان سے نفرت کریں اس لیے باتیں ذہن سے نکال دینی چاہیے بلکہ ہاں ہمیں اصول کے مطابق اور ایک ذاپتکوں پر چلنا ہے ہر کوئی اپنے اپنے مقام پر اچھا لکتا ہے اور یہ پیدا کرنی پڑے گی پاکستان کی سموت سیلنگ کے لیے بلکہ ٹھیک ورنہ ایک زمانہ تھا کہ بار بار جو آ رہا ہے ڈیسپورٹیزم کا زمان آ رہا ہے ہمیں اس کو بھی خاتم کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے سر ہاں بھی عزت کرنا چاہتے ہیں اور عزت سے دیکھنا چاہتے ہیں ہیرو بنا کر پوائنٹ آگے سر طریقہ یہ نہیں ہے فیصل صاحب ابیہ صاحب فیصل صاحب دیکھیں کامران شاہ صاحب دیکھیں مجھے ٹویسٹ کرنے سے آپ وہ بوٹ کا دیکھیں مجھے تو میرے اندر جھرت تھی میں نے بوٹ رکھا بھی اور اللہ کی مربانی ابھی بھی جھرت ہے بوٹ اٹھا کے مارنا بھی جانتا ہوں آہ تو میری بڑی اگریسیف سائیڈ ہے اور مڑی کلیریٹی سے میں اپنی چیزیں چلتا ہوں لیکن آج جو یہ زبان استعمال کی جا رہی ہے کہ ہم اپنا نوالہ کھلاتے ہیں کس کو کھلا رہے ہیں بھائی جن جو بارڈروں پر شہاتے دے رہے بیز بی بی بھائی بھائی اٹھارہ اٹھارہ سال کے لوگ بری بات نہیں ان کی وجہ سے آپ اپنے در حکومت کرتے ہیں اور آج آپ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم ان کو روٹی کھلاتے ہیں اور بھائی روٹی کھلانے والی ذات اللہ کی ہے یہ بجٹ ہمارے بات کا بجٹ نہیں ہے اس بجٹ کے ادھر ساہداروں کا نہ ترکھائی جاتی ہیں سپریم پورڈ کو بھی جاتی ہے پولیس کو بھی جاتی ہے یہ کہانی نہ کریں یہ ابھی بھی زہر نہ اگلے اس عمر میں بھی زہر نہ اگلے اس عمر میں اچھی بات کریں یہ نہ کریں پہلے کسی کو بیسٹی کہ رہے ہوں پھر کہا ہم مہینوں بنانا جاتے ہیں فیصل بھائی بات یہ ہے کہ ہم اس بات یہ کھڑے ہو یہ فوج ہم سب محبت کرتے ہیں یہ بھی کہہ رہے کہ آخری چیز ایک پر ایک پر ساری ہے ڈرامے بازی نہ کریں محبت کی محبت تب کی تھی جب آپ نے جب آپ نے جب آپ نے بیسٹی کس بات کس کی ہے ان کو آگ لگا دی آپ کو اور کمانڈر کے دفتر میں گز گئے اس وقت آپ کو شرم نہیں آئی اس وقت کو محبت ایک ملک کے اندر رہتے ہیں اس کے اندر جو بجن بنتا ہے وہ پولیٹیشن کو بھی ملتا ہے یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے آپ لوگ ابھی بھی آپ اور وہی کام کرنے جا رہے ہیں جو نامہی میں ہوا سر اس وقت شرم آنی چاہیے بات کرنے سے پہلے مدر صاحب سر سر تروٹ ٹیمپریشن کول ڈاؤن کرتے ہیں جی مدر صاحب کامران دیکھئے فیصل کو یہ سمجھنا چاہیے پی ٹی آئی اچھی پولٹیکس کر رہی ہے غلط پولٹیکس کر رہی ہے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے یہ پی ٹی آئی کا میٹر ہے نا یہ فیصل وارڈا کا میٹر تو نہیں ہے صاحب پھر آپ تجزیہ کیوں دے رہے ہیں بھائی بیٹھ کر تو میں بھی تو تجزیہ دے رہا ہوں مزر صاحب آپ پی ٹی آئی کیوں ہیں میں آپ جیسے انیلیسز دے رہے ہیں اپینین دے رہے ہیں میں بھی اپینین دے رہا ہوں it is all my bloody look out کہ پی ٹی آئی کا کر رہی ہے پیپل سمارٹی کا کر رہی ہے پھر آپ کا بھی کوئی look out نہیں ہے آپ کون ہے جس طرح بات ہے انیلیسز آپ کرے ہیں and how can you object on my in a nice car پیسر بھائی تھوڑا چھنڈے ہو جائے ہیں بھائی صاحب یہ بات غلط کی ہے آپ نے پیسر کیا ہوگی ہے تمہیں کیا ہوگی ہے تمہیں یہ اس طرح اس طرح کی ٹون نہ آپ نے روپیہ خرج کی ہے نہ آپ نے میرے بھائی یہ کیا ہوگیا ہے یار تمہیں مطلب تم کیا ریٹنگ کے چکر میں ریٹنگ کے چکر میں جو چیچا ہو کے سن لیا جائے گا نہیں نہیں سیسے اس طرح بات کی جاتی ہے کیا یہ اس طرح بات کی جاتی ہے میں نے اس طرح میں بات کی تھی میں نے تم سے اس اس طرح میں بات کی تھی میں نے آپ حضر صاحب میں تو کیوں کہ میں ایک بریک لے لیتا ہوں میں ایک بریک لے لیتا ایک بریک پلیز کول ڈاؤن کر جائے سارے لوگ ایک بریک لوں گا ایکشلی پولٹیکل ٹیمپریچنر اترا ہائی ہے کہ سمجھ جاتا کہ سیچوشن کون سی کہاں کس طرف جاری ہے دیکھیں عوید صاحب کی ایک بات بڑی اچھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری فوج جو ہے وہ اوپر جائے یہی اگر ریکنسیلیشن اور یہی اپروچ جو ہے وہ ہمیں پولٹکس میں نظر آئے پیکٹیکلی بھی اور جو کہ میرے خیال میں برکل انٹینشن ہے ہر جماعت کی انٹینشن ہے تو پاکستان بہت آگے آسکتا ہے کیونکہ ہمیں آپس میں لڑنے کے بجائے ہم نے پاکستان کو بہت آگے نکال لیا اس میں ہماری سیاسی پارٹیز کا رول تو ہے اور ہمیں اس میں فوج کو نہیں کسیڑنا یہ اگر مہربانی ہو جائے تو یہ ملک بہت آگے آسکتا ہے اور آبیسلی جس طرح باقی سارے پینلس بھی کہہ رہے ہیں ہمارے جو شہدہ ہیں ان کو ہم نہ سیلریوں میں تول سکتے ہیں نہ کسی اور چیز تول سکتے ہیں جو شخص اپنا نوبل بلڈ دے دے میں پاکستان کے سولجرز کی بات کر رہا ہوں جو بورڈرز پر شہدت دیتے ہیں اس کو آپ نہ تنقاہوں سے تول سکتے ہیں اس کا کسی اور چیز تول سکتے ہیں تو میرے خواہد ہے اس چیز میں ہم سب کا کونسنسز ہے خوہ اگریسیو ہے یہ موڈرٹ ہے جس میں اویل صاحب بھی ہیں مزر صاحب بھی ہیں وڈا صاحب بھی ہیں کہ ہم بھی فوج سے محبت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ آگے سے آگے جائے اور دشمن ہمارا بورڈر کے باہر ہے بورڈر کے اندر نہیں ہے مجھے دیجئے ریکس سب تک لی اجازت